بیزی بے بے اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہے حسو اور حساتے رو اسی کا نام ہے خوبصورہ زنگی میری دھوہ دار انٹری ستارہ جاسن کی خوشی میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو خوشیاں دے یہ دیکھیں اپنی بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں والدین کیسے مصروف رہتا ہے کتنا خوش رہتا ہے تو یہ ہے ستارہ جاسن کی لائف اور اس کی کامجاب لائف میں سب جانتے ہیں میں دوبارہ رپیٹ کرا دوں گی آپ لوگوں کو اس کی خوشی اور اس کی کامجابی اس کا اپنا صبر جو اس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے تو اس کا اپنا صبر ہے میں ان کو ان کو اور ان کے لئے جہیں کہوں گی جب یہ مرد ہس بہن جو عورت اپنے خواب لے کے شادی کر کے آتی ہے تو سب کچھ اپنی لائف اپنا جان مال زندگی سب ان کے حوالے کر دیتی ہے جب مرد بٹتا ہے دو حیثوں میں تقسیم ہوتا ہے سوکن آتی ہے شادی کر لیتا ہے جب یہ عورت اتنا بڑا جو بھی عورتوں صدمہ برداشت کر لیتی ہے اس کے آگے پھر کوئی تکلیف تکلیف نہیں رہتی ہے وہ تکلیفیں اس سے کم ہوتی ہیں جے اس کا یہ صبر ہے جو اس نے افتق نہیں کی ایک بڑھتی ہوئی کامجاب زندگی کار راز اس کا یہی ہے تو اس نے اتنا صبر کیا اس نے اپنے خامد کو بانٹا اس کے بعد اس کو جتنی تکلیفیں آئیں جتنی پریشانی آئیں وہ اس سے کم تھی اور میں ان کے خاندان کو جو اس کے ساتھ رہا ہے فیملی پوری دل پر جاسین والی اور اس کے ہزبین ان کے ساتھ رہے ہیں جتنے بھی الفاظ لوگوں نے بولے ہیں تو ثابت قدبی کے ساتھ یہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں اور اس کے خامد کو ساجد جاسین کو سوری ساجد آمین کو اور خوش نصیب یہ ہے جو ان کے اوپر اپنے والدین کی دعائیں ہیں سایہ ہے کیسے والدین کی دعائیں ہیں وہ بھی محبت سے دل جیتے جاتے ہیں احترام سے تابداری سے تو یہ وہ خوش نصیب ہے اس نے لوگوں کے دل جیتے ہیں والدین کے دل جیتے ہیں کیسے صبر کے ساتھ جتنی باتیں ہوئیں جتنی باتیں آفرین ہے اس نے ایک آواز بھی نہیں اٹھائی کسی کو غلط نہیں کہا کسی کو برا نہیں کہا میں ان سب کے لئے یہیں کہوں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک کسی کا گناہ نہ دیکھو مت بولو کیونکہ تم بھی ویسے گناہگار ہو جاؤ گے تمہارے گناہوں میں جیسے گناہ کرنے والا گناہگار تو اسی طرح کہنے والے بھی وہ بھی اسی طرح کے گناہگار ہوں گے ان کو سزائیں بھی ویسے ملے گی سلوٹ کریں اس فیملی کو جو ساتھ رہے ان کا ساتھ دیا سہارا منے اور میری سپورٹ اس فیملی کے ساتھ کیمرے کے پیچھے بھی رہتی ہے دعاوں میں بھی رہتی ہے اور رہے گی میری وہ فطرت ہے ساس نے مجھے آکے کہا بہو نے آکے کہا ند نے کہا سب ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بگڑنے والے سب نے اپنی اپنی باتیں سنائیں میں نے سب کو اچھے مشورے دیئے تو الحمدللہ میری زندگی میری لائف اس طرح سے آئے میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو میں کہتی ہوں سب سے کہوں گی سب کے لئے کہوں گی صرف ستارہ جاسن کے لئے نہیں ستارہ ساجد کے لئے نہیں سب کے لئے جو بھی اپنی لائف گزار رہے ہیں ان کو اسی طرح گزارنے دیں خوش رہنے دیں کسی کی اچھی لائف میں انٹرینا کریں کسی میں تکلیف ہے غم ہے پریشانی ہے ان کا ساتھ دیں ان کی ہیلپ کریں اچھے لفظوں میں ان کو دلاسہ دیں ان کو سہارہ دیں ان کو آگے بڑھنے کی ہمت دیں ہمارا کام یہی ہے اس طرح سے ہماری لائف بھی اللہ تعالیٰ اچھی کرتا ہے کیونکہ ہم کسی کی دکھ میں شریک ہوگئے ان کی خوشیوں میں اضافہ کریں یہ نہیں کہ ان کے دکھوں کو مزید آگے بڑھائیں ان کو ٹینشنیں دیں نہیں میری انٹری ستارہ یاسین کی لائف میں ہے مضور خاندان میں ہے اور رہے گی ہر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو جہاں بھی رہیں خوش رہیں کیونکہ جتنی قربانیاں والدین اپنی اولاد کے لیے دیتا ہے جیسے ستارہ دے رہی ہے ہر والدین کی زندگی میں اتار چڑھو کام زیادہ سب کے آتے ہیں جتنا ان کی لائف میں آ رہا ہے یہ صرف اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ان کی اولاد اتنی نیک لیک فرما بردار اچھی ہوگی تو یہ سب اپنے غم پریشانیاں دکھ بھول جائے گی تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے مخاطب ہوتے تھے باتیں کرتے تھے میں رب نے فرمایا اے موسیٰ سوچ کے ایک ادب اٹھانا تمہاری دعایں دینے والی مر گئی ہے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو یہ خوش نصیب ہے ان کی والدہ کی دعایں ان کے ساتھ ہیں تو دوسرا ان کا اپنا صبر اور اس صبر کے ساتھ اس نے اپنے رب کو ہر وقت جاد کیا ہے تو ہر انسان کے لئے ہر مظلوم عرد کے لئے ہر مظلوم انسان کے لئے میں یہیں کہوں گے صبر کے ساتھ ساتھ رہو اللہ کا دامن مت چھوڑو جو ہم ان کو پھول دیتے ہیں گفٹ بھیجتے ہیں یہ گفٹ اس کے لئے کوئی مہنی نہیں رکھتے اس میں ہماری صرف دعائیں ہوتی ہیں ان کے لئے ایک آسرہ ہوتا ہے ایک سہارہ ہوتا ہے ان کو آگے بڑھاتا ہے خوشی دیتا ہے سکون دیتا ہے یہ جو فلاور ہے یہ دو دن بعد مرجا جائیں گے تین دن بعد مرجا جائیں گے کیونکہ اب جب تک ان میں خوش پھو رہے گی ان کی لائف کو مہکاتی رہے گی خوشیاں بھر کے لے آئے گی جو یہ خوشیاں آئی ہیں ان کو دو تین چار دن کے لئے جو ہم ان کو پھول گفٹ جو خوشیاں دعائیں دیتے ہیں وہ پھول ان کو چند دن کے لئے اتنا مہکا کے رکھیں گے جو ان کے اندر ٹینکشن پریشانی غم چل رہا ہے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ جو بھی چل رہا ہے ان کے اندر وہ پیچھے پھیک دے گی پیچھے چلی جائے گی ان کے پریشانیاں مہکتے پھولوں کی طرح چند روز ان کے اندر خوشی رہے گی تو پھر یہ کھل کے اٹھے گی پھر کھل کے اٹھے گی ان بچوں کے ساتھ خدارہ ہر فیملی کو اپنے گھر میں خوش دیکھیں خوش رکھیں غلط باتیں چھوڑیں اپنی لائف کو آگے بنانے کے لئے اچھے اچھے ولاگ بنائیں اچھی اچھی باتیں لے کے سب کے لئے صرف ستارہ کے لئے نہیں سب کے لئے یہ دیکھیں کس طرح سے پھول اپنے گلشن میں خوش رہتے والدین کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ